اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نگاہ محمد اور آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وزیر آزم صاحب سے جو کل صحافیوں کی گفتگو ہوئی ہے اور اس میں جو کچھ رویے پہ ہمیں بہت اعتراض ہے اور میرے ساتھ پہلے میں اپنے سینئر صحافی کا تعریف کروا دا چلوں میرے ساتھ موجود ہیں عمران علی شاہ سینئر صحافی ہیں اسلام علیکم سر سر کل کی گفتگو آپ نے دیکھی صحافیوں کی وزیر آزم عمران خان صاحب سے تو آپ اس گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے تو اس گفتگو پر بڑے کوئیسٹن مارک لگے ہیں میرے ذہن میں بہت سے کوئیسٹن ہیں پہلے تو آپ بتائیں آپ کے لحاظ سے گفتگو صحیح ہوئی ہے دیکھیں یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ملک کا وزیر آزم جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے مختلف سوالات کے لیے جو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں اور وہ صحافی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں عوام کی اور وہ سوال کر کے عوام کے ہی سوال جو ہے جو ان کے ذہنوں میں بنا پرہ ہوتے ہیں وہ ان کا جواب طلب کرتے ہیں چلیں عوام کے سوال تو مجھے سمجھ میں آتے ہیں چلیں آپ عوام کے سوال لیں وہ کر لیں ایک رویہ بھی تو ہوتا ہے نا سوال پوچھنے کا کس بہیویر سے آپ نے پوچھنا چاہیے آپ کو سوال میں اگزمپل لوں محمد مالک صاحب کی جی بالکل اس طرح سے رویہ اختیار کیا گیا ہے اور ٹھیک ہے سوال ہے سوال بنتا ہے مگر جس انداز سے جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلپ دکھائیں ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا ہے کہ پانچ لوگ بیٹھے میں آپ الیکٹیڈ ہیں اور ایک ساتھ ہے گوھر الیکٹیڈ بیٹھے میں باقی تو آپ کے انیلیکٹیڈ لوگ ہیں اگر امریکہ ہو تو وہ ساری انیلیکٹیڈ ہوتے ہیں پریزیڈن کے ساتھ مالک 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 جو بھی فیصلہ ہے ذبہ دار مالک مالک جو بھی فیصلہ ہے جی بلکل آپ نے بجا کہا ہے کہ ایک لفظ بڑا عجیب سا ہے گریبان پکڑو دیکھیں ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اپنے طریقے سے گفتگو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پلیٹ فارم ایسا نہیں تھا مگر صافی ہے اس کو اتنا حق ہے کہ وہ سوال کر سکے رویہ غلط ہو سکتا ہے میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا لیکن طریقے کار غلط ہو سکتا ہے اس سے بھی انکار نہیں کر رہا لیکن سوال طور پر بجا ہے الفاظ کا چناؤ غلط کیا گیا کہ گریبان پکڑوں گا آپ کا یا ان کا یہ ضرور غلط ہو سکتا ہے اچھا ان کے جملے کچھ میں نے اور بھی کوٹ کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انلیکٹڈ لوگ بیٹھے میں ایک آپ الیکٹڈ بیٹھے میں اور ایک آپ کے براور میں ایک دوسرا بندہ الیکٹڈ ہے باقی سب انلیکٹڈ ہیں اس طرح کی گفتگو آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جو کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں جن کو صرف آپ کے ملک میں ہی نہیں دوسری جنگاؤں پہ بھی دوسری کانٹریز بھی فالو کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں انٹرنیشنل شخصیت ہیں وہ تو ان کے پاس بیٹھ کے آپ اس طرح کے کوسٹن کریں یہ بنتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکر جو ہے وہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں کسی کو کریٹسائز کر رہا ہے یا کسی کو اکسا رہا ہے کریٹک بڑھانے کے لیے تو وہ غلط طریقہ ہے لیکن سوال کرنا ہر صحافی کا حق ہوتا ہے وہ سوال کر رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے برابر میں انیلیکٹر لوگ ہیں انیلیکٹر لوگ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے کسی بھی صورت میں اپنی بات مکمل کر لوں وہ کسی بھی صورت میں حکومت کا حصہ ہے چاہے وہ وزیر آدم صاحب نے انہیں نومینیٹ کیا ہو یا کابینا نے انہیں نومینیٹ کیا ہو لیکن وہ حکومت کا حصہ تو ہیں ناجواب دے تو ہیں تو ان کا بیٹھنا کوئی غلط نہیں ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا سوال نہیں کیا اس طرح سے ان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے اچھا اسی سوال کا جواب میں آپ اگر عمران خان کی گفتگو سنیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یو ایس کوٹ آگے دیکھ لیں وہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ تو پی ایم کے آس پاس جو ہیں پریزیڈنٹ کے آس پاس جو ہیں سارے انیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو یہ کونسا کوئیشن ہے دوسرا انہوں نے اجنی کو کہتے ہیں اب رپلائے کیا اسٹریٹ بینک گورنر کے حالے سے کہ آپ میں ذمہ دار ہوں آپ مجھے پکڑیں گے یہ ایک اچھی بات لگی وزیراعظم صاحب کی کہ وزیراعظم صاحب نے برملا یہ اظہار کیا کہ کسی بھی بات کا ذمہ دار میں ہوں کیونکہ میں نے ہی کسی کو اگر نامزد کیا ہے کسی کو مقرر کیا ہے کسی کا تقرر کیا ہے کسی کو تائنات کیا ہے تو میری منظوری سے ہوا ہے تو میں ذمہ دار ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے بڑا اہم انہوں نے گفتگو کا حصہ بنایا ہے اس بات کو کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں یہ ذرا چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں کلپ دیکھیں کس طریقے سے روف کلاسرہ اور اشاد بھٹی پی ایم عمران خان صاحب سے کوسٹن کر رہے ہیں کیا رویہ ہے ان کا پھر پی ایم عمران خان کا آپ ان کو جواب دیکھیں وہ کس صبر و تحمل سے کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں ذرا دیکھئے تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لئے لاز لائے گئے اس کے بعد میر شکیل ورمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگام جو ہے آپ کی حکومتیں بند کروائے آئے اگرین ظلفی بخاری صاحب کی حوالے سے تو یہ سارے بہت ساری کنسانس ہیں میں گئے گئے حضر روف دیکھیں بات سنیں اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے پر سمجھو اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افرا تفرینا مچے میڈیا کی بلکل بات نہیں کرتے رہنے دیں فائدہ ہی کوئی نہیں میر شکیل کو بھی رہنے دیں پیمرہ کی بھی بات نہیں کرتے وہ بھی جو وہ جو کر رہا کرتے نہیں ایک منہ ایک منہ شاہ بات سنیں دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک میری بات سنیں سارے پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لا عمل کیا ہے انہوں نے لوگوں نے کیا کر رہے ہیں یہاں میں اور ایجنڈا اس کے پر بات نہیں کرنا چاہتا آپ گفتگو کر رہے ہیں کرونا وائرس پہ کیونکہ وہ ایک ایسی سرویشن ہے آج کل آپ کے ملک میں جس سکھ کو کنٹرول کرنے پہ ہی آپ کا بڑا باتیں چل رہی ہیں کہ لوگ ڈاؤن کریں یا نہ کریں کرفیو لگائیں یا لگائیں کرفیو لگائیں تو اس کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اس پہ آپ لا رہے ہیں میر شکلو رحمان کو بیچ میں میڈیا کو میڈیا کے یہ پرگرام رک گئے ہیں یہ جائز بات ہے یہ کرنی چاہیے تھی اس گفتگو میں دیکھیں یہ واقعی ایک مجھے بھی عجیب سی بات لگی کہ گفتگو جو ہے وہ قومی سطح کی گفتگو ہو رہی ہے ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے ایک بڑا اہم ایشو ہے کرونا وائرس جس کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے لیکن آپ اس میں میر شکلو رحمان صاحب کو اگر لے کر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی اور اینکر کو یا میڈیا مالک کو لے کر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحافی کا حق عدد نہیں کر رہے ہیں اچھا ایک منٹ پہلے میں اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں عمران ریاض خان جو کہ اینکر تھے پہلے آپ ان کا question دیکھ لیں پی ایم عمران خان صاحب کا ان پر reply دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے پہلے یہ clip دیکھیں آپ کل دی جی آئی ایس بی آر آکے اناؤنس کر دیتے ہیں کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں سر کائنٹلی یہ بتا دیں ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں میری بڑے غور سے بات سنیں دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے لوگ ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کریں ایک میرے بڑے پلیز میں بات سنیں دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ کلپ دیکھا ہے امران ریاض خان جو کے انکر ہیں انہوں نے ڈائریک اپنے پی ایم سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ ملک جو ہے یہ کہتے ہیں ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے وہ آرمی کر رہی ہے سیویل گورنمنٹ کر رہی ہے یہ آپ مطلب کہ ایسے کوئیسٹن ایک اپنے پی ایم سے کر سکتے ہیں اور جس میں پی ایم کے اگر آپ ریپلائے دیکھیں تو پی ایم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ میری بات سنیے پلیز آپ میری بات سنیے ایسا لگ رہا ہے کہ امران خان جو ہیں وہ صحافی ہیں اور یہ والے امران جو ہیں امران ریاض خان انکر جو ہیں یہ پی ایم ہیں ان کی خفتگوز سے تو مجھے یہ مل رہا تھا جی بلکل یہی صورتحال نظر مجھے بھی آ رہی تھی اور دیگر دیکھنے والوں کو بھی یہی صورتحال نظر آ رہی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ ایک بہت اہم مقام پر بیٹھے ہیں وزیر آزم پاکستان سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ آپ سوال کریں بے شک کریں لیکن اس کا ایک لیمٹ ہونی چاہیے ایک طریقے کار ہونا چاہیے الفاظ کا چناؤں مناسب ہونا چاہیے کیونکہ آپ اپنے وزیر آزم کے ساتھ اس طرح گفتگو کر کے آپ اپنے ہی ملک کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں اپنی ہی قوم کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں جب آپ کے وزیر آزم کو آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پیغام جا رہا ہے وہ آپ کی قوم کے متعلق انتہائی مضبط نہیں بلکہ منفی جا رہا ہے اچھا میں نے کل امران کان پی ایم ہمارے جو ہیں ان کی گفتگو سنی اس میں وہ بار بار ایک ورٹس کا ذکر کر رہے تھے بار بار وہ ورٹس استعمال کر رہے تھے پلیز پلیز آپ میری بات سنیئے پلیز ایسے ہے پلیز ایسے ہے ایک یہ تھے اور ایک دوسری سائٹ پہ کچھ انکرس تھے کچھ انکرس کا میں نام اس وقت سے لے رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ اچھے بھی تھے جس لیک اگر ہم دوسروں کے اگزیمپلز لیں تو وہ خواتین تھی سادیا افزل تھی اور کہتے ہیں سمی ابراہیم تھے عادل عباسی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور تھیں ان کے روئیے بھی ان کے کوئیسٹنز بھی اچھے تھے اور مطلب کہ کوئیسٹن اچھے سے مراد یہ تھا کہ روئیہ اچھا تھا بیہیوئر اچھا تھا تو اسی طریقے سے دوسروں کو بھی بیہیوئر نہیں رکھنا چاہی تھا اچھا دوسرے ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس سے پہلے ان انکرز کی مطلب کہ ان انکرز کا یہ روئیہ یا یہ بیہیوئر کہاں گئے تھا جب نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر تھے جب زرداری صاحب پرائیم منسٹر تھے کسی پرائیم منسٹر نے ایسے پہلے ان کو کبھی بلایا ہے دعوت پر کہ آئیں ہم سے کوئیسٹن کریں اور اتطلق کوئیسٹن کریں ایسا کبھی ہوا ہے ماضی میں غالباً اس طرح کے ملاقاتیں تو ضرور ہوئی ہیں نگا لیکن اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ اس کو بقاعدہ میڈیا پر دکھایا گیا ہو اور اس طرح سے سوال جواب کوئسٹن آنسر جو ہے وہ تمام صحافیوں کے ساتھ جن کو مدعو کیا گیا ہے ان کے جو سوال جواب کا ایک سیشن ہے وہ میڈیا کے سامنے چل رہا ہو ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں سربراہان کی سیاستدانوں کی بھی سیاسی سربراہوں کی بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے ان کی بھی ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں مشاورت ہوتی ہے سوال جواب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے میڈیا پر نہیں آتی یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ایک آزادی کا امسر ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے ظاہر کیا اچھا آزادی سے یاد آیا پورا پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کے لئے اچھا میڈیا آزاد ہیں وہ تو کتنا میڈیا آزاد نہیں ہیں یہ دیکھیں نا عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان یہ مثال قائم کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ آزادی صحافت اگر آزاد نہیں ہوتی تو وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سوال نہیں کر رہا ہوتے چلے ناظرین دیکھیں آپ کہتے ہیں اگر کل کی آپ نے گفتگو صحافیوں سے عمران خان صاحب کی نہیں دیکھی تو ضرور دیکھے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے میڈیا کو کیت کر رکھا ہے میرے خیال سے تو جتی گفتگو میں نے دیکھی اور اس سے جو بھی اخص کیا اس میں یہ ہی تھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب پی ایم عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے بار بار پلیز کا ورٹ یوز کر رہے ہیں بار بار انہیں بول نے دیکھے سنی ہیں پھر ان کا اوورال بیہیوئر دیکھیں پی ایم عمران خان صاحب کا تو وہ بڑا پوزیٹیف تھا وہ صحافیوں کو سننا چاہ رہے تھے ان کو اجازت تھی پوری کہ آپ کوئی بھی کوئیسٹن کر سکتے ہیں بار نسبت اس کے کہ ان کا رویہ تلق تھا لیکن پھر بھی ان کو اجازت دی کوئیسٹن کرنے دیا گیا کسی کو کہیں روکا نہیں کسی کا کوئیسٹن کہ رک جائیں آپ آپ نہیں کر سکتے کوئیسٹن اب انہیں دوبارہ ریپیٹ بھی کرے کوئیسٹن دوبارہ بھی کرے کوئیسٹن لیکن پی ایم عمران خان صاحب کا رویہ دیکھنے والا تھا پھر ہم کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے یہ سمجھ سے باہر یہ چیزیں